خبروں میں آگے بڑھیں گے جنوری کا مہینہ جانے کو ہے لیکن پہاڑوں پر برفباری کی مصیبت اب بھی جاری ہے جب مکشمیر اور حیماچل سے لے کر اترہ کھنٹ تک زبردست برفباری کا دور جاری ہے لیکن مصیبت کے ان دنوں میں بھی وہاں کے لوگ خوشی تلاش لے رہے ہیں زبردست برفباری کی بھی جب اترہ کھنٹ کے گھر میں دلہن لینے بارات پہنچی تو لوگوں نے باراتیوں کو اس وقت برف سے کیا جنوری کا مہینہ جانے والا ہے لیکن پہاڑوں پر برفباری جاری ہے کشمیر اور حیماچل سے لے کر اترہ کھنٹ تک زبردست برفباری ہو رہی ہے لگتار ہو رہی برفباری سے لوگوں کو تمام طرح کی پریشانی ہو رہی ہے لیکن ان پریشانیوں کے بیچ بھی خوش کیسے رہ سکتے ہیں یہ ایک تصویریں اس کی گواہ ہے ایک طرف جہاں چمولی میں لوگ برفباری سے بے حال ہیں وہیں ایک شادی سماروں میں لوگ جھومتے گاتے نظر آئے لوگ پڑے اتصاہ کے ساتھ اس شادی سماروں میں برفباری کو بھی انجوائے کر رہے تھے سوڑدار برفباری کے بیچ چمولی میں نکلی بارات کی تصویر آکرشن کا کیندرو بن گئی پچھلے دو دنوں سے بھاری برفباری ہوئی جس کے وجہ سے اب تک 146 گاؤں بھیشنوں برفباری سے پربابت ہو چکے ہیں وہیں زلے بھر میں پانچ مکھے سڑکیں برفباری کے قارن بند ہو گئی ہیں کئی گاؤں میں برفباری کی وجہ سے بجلی کی آپورتی پر بھی اثر پڑا ہے ہمارے دلے میں آپ پہ 146 گاؤں برفباری سے افیکٹ ہو رکھے ہیں اور ابھی فیلال آج پانچ روڈز بند ہوئی ہیں جن کو کھلنے کی کاریوائی کا دیمان ہے ویڈیوٹ کی لگ بھر جگہ کی کے دو تین گاؤں میں ویڈیوٹ بیوستہ بھی سچارو نہیں ہے اور اس کو بھی سچارو کرنے کی کاریوائی کا دیمان ہے ہمچل کے شملا کلو منالی اور ڈلہوجی سہیٹ لا ہال سپتی میں زبردست برفباری ہوئی ہے کلو میں برفباری کے بعد چارو طرف برف ہی برف نظر آ رہی ہے گھر کی چھتوں اور گھر کے آسپاس برف کی موٹی پرد جمی ہے لا ہال سپتی کے ملنگ میں برفباری کی تصویر من محلینے والی ہے یہاں بھی برف کی موٹی پرد جمی ہے لوگ اپنے گھروں کے آسپاس برف کی موٹی پرد کو ہٹاتے ہوئے بھی دیکھے جا سکتے ہیں کشمیر کے بھی کئی علاقے برف سے ڈھک گئے لیکن اس برفباری کے چلتے ان لوگوں کو زیادہ پرابلم ہو رہی ہے جو ریموٹ ایریا میں ہیں شرینگر سے پچیس کلومیٹر اوپر فقیر گجری نام کا ایک گاؤں ہے یہاں اس وقت تین فیٹ سے زیادہ برف ہے پینے کا پانی بھی جم گیا لوگوں کو بجلی پانی کی ڈکت ہے میڈیکل سوبداؤں کے لئے کافی دور جانا پڑتا ہے یہاں مائنس پارہن ڈگری ٹیمپریچر ہے تھنڈ کے مارے لوگ بے حال ہیں تصویریں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اس علاقے کی سڑکوں کا حال جو ہے وہ دیکھ پائیں گے کہ کس طرح سے یہاں بیشن بربباری ہوئی ہے اور ایک راستہ بھی نہیں دکھائی دے رہا ہے جہاں سے برف ہٹائی گئی ہو جبکہ گاؤں والوں نے خود برف کے بیچ میں ایک چھوٹا سا راستہ بنا لیا ہے اور اسی راستے کے ذریعے لوگ جو ہے وہ اپنے گروں تک پہنچ جاتے ہیں اور اگر ایسے میں کوئی بیمار پڑے تو اسے کاندے پر اٹھا کر ہسپیٹل لے جانا پڑتا ہے کیونکہ دارہ تک جو یہ علاقہ ہے وہاں تک کوئی بھی گاڑی جو ہے اوپر فقیر گجری کی طرف نہیں آتی ہے موسم ویبھا کی معنی تو پہاڑوں پر ابھی برپاری جاری رہے گی اور پارا اور نیچے جا سکتا ہے چمولی سیندر سنگھ بشت کے ساتھ منظور میر انڈیا ٹی وی شری نگر